موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہی اجمعین اما بعد میرے بھائیوں اور بہنیں ہم سب دیکھ رہے تھے آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام آج کے اس اپسوڈ میں ہم ایک بہت ہی نازک مرحلے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی رہنوائی دیکھنے والے ہیں اگر آپ میں سے ہم سب میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی شخص کا ہمارے سامنے انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا بالکل نہیں کرنا چاہیے تو وہ چیزیں ہم دیکھیں گے اور یقینا یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم وقت ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْآمَالُ بِالْخَوَاتِينَ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے مطلب کہ ایک انسان ہو سکتا ہے نیک انسان رہا ہوگا لیکن مرنے کے ٹائم پر اگر گلت گلت باتیں بول رہا ہے کر رہا ہے مرنے سے پہلے اگر گناہوں کی زندگی لے لیا تو یہ نہیں دیکھایا گا کہ اس نے نیک کام کیا تھا پہلے زندگی میں یہ دیکھایا گا خاتمہ کے سریز پر ہوا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہوگا جس نے زندگی بھر گناہوں کی زندگی گزاری ہوگی اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی اور نیک آمائی کیا اور اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوا تو یہ دیکھایا گا کہ خاتمہ کے سریز پر ہوا اور یہ نازک وقت میں اگر ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں اس وقت پر کیا یقیناً کرنا چاہیے وہ سب ہم سب کو پتا ہونا چاہیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مرنے والے کو تلقین کرنا چاہیے تلقین کرنا چاہیے ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقِنُوا مُوتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهِ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهِ یقینا یہ تلقین پیار سے عزت سے محبت سے نرمی سے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے ہمیں تلقین کرنا چاہیے کہ کہیے لَا إِلَهِ إِلَّاللَّه لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهِ تو لَا إِلَهِ إِلَّاللَّهِ کی تلقین کرنا چاہیے مرنے والے کو یہ بہت اہم بات ہے نمبر ون لوگ اس بارے میں بالکل opposite بات کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں تلقین نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے ٹائم پر ڈسٹراب مت کرو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تلقین کرنے والا آنا چاہتا ہے تلقین کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے ٹائم پر بیمار ہے طبیعت اچھی نہیں ہے ظاہر سی باتیں طبیعت اچھی نہیں ہے کوئی شخص جب بیمار ہے تو اس کی طبیعت ظاہر سی باتیں نہیں اچھی ہے تو بلتے ہیں ایسے ٹائم پر ڈسٹراب مت کرو یہ ڈسٹرابنس نہیں ہے یہ ایک اتنی پیاری اور اتنی اہم چیز ہے کہ سنان ابو دعوت میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دقل الجنہ جو شخص کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا اور ابن حبان کی ایک صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے یوم من الدہر زمانے میں کبھی تو جائے گا وَإِن كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ چاہے ہی اس سے پہلے اس کے ساتھ وہ ہو جائے جو ہونا ہے لیکن کبھی تو جائے گا دخل الجنہ جنت میں جائے گا کتنی پیاری فضیلت ہے اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ تلقین کریں گے اور سامنے والے نے اگر کہہ دیا نہیں کہتا تو غلط ہو جائے گا اسی وجہ سے تلقین مت کرو کتنی عجیب بات ہے نا کہ حدیث کے بالکل opposite بات contradictory بات مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ وہاں لوگ کہتے ہیں نہیں کرو تلقین بلکل opposite بات لوگ کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں کیسے contradict کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ کرنا چاہیے اور الفاظ آخر کلام ہی کا کیا مطلب ہے وہ بھی گوھر کرتے ہیں آخری کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے مثال کے طور پر ہمارے بھائی نے لا الہ الا اللہ کہا ان کا suppose کریے اور ہمارے بھائی دعوت بھائی الحمدللہ اس موضوع کو تاکہ practical طور پر آپ کے سامنے demonstrate کر سکیں تو انہوں نے volunteer کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کہا لا الہ الا اللہ اب مان لیجئے دو گھنٹے تک اس کے بعد وہ خاموش ہے تو بار بار کہنا ہے لا الہ الا اللہ ایسا اس حدیث میں نہیں آیا ہے آخر کلام ہی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری کلام کیا ہے ابھی تک دیکھئے لا الہ الا اللہ پھر یہ کہتے ہیں تھوڑا پانی دیجئے اب کچھ اور باتیں کی تو لا الہ الا اللہ پھر سے پڑھ لیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر continuous پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے الحمدللہ بہت پیاری بات ہے لیکن اگر پڑھ لیے پھر خاموش ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے علماء نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے میں نے آپ کے سامنے بات کو رکھ دی پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص کا انتقال ہو رہا ہے وہ جا رہا ہے اب اپنے رب کے پاس اللہ کے پاس جا رہا ہے وہاں پیسہ تو ساتھ میں نہیں آنے والا ہے وہاں رشدار ساتھ میں نہیں آنے والے ہیں گھر پراپٹی وغیرہ سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ساتھ میں لے آ رہے ہیں اپنے ایمان کو لے آ رہے ہیں اپنے عمل کو لے آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر سب سے پیاری اور سب سے اہم چیز کیا کر سکتے ہیں توبہ اور آپ سب کو میں اُبھارتا ہوں ہمیں یہ negative نہیں سوچنا چاہیے یہ آدمی ہے ایسے گناہ غار آدمی ہے ایسا برا آدمی ہے یہ کیا توبہ کرے گا یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی سکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے پاس تک گئے تھے اس کے موت کا وقت تھا اور اس سے کہا اسلم اسلام لے آؤ اور وہ بچہ دیکھنے لگا اپنے والد کی طرف تو اس کے والد نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں وہ کر لو تو وہ بچے نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللہ انقضہو بی من النار اللہ کی تعریف جس نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم کی آنکھ سے بچایا یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک بھی وہ شخص توبہ کر سکتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تک کھلا ہوا ہے مالم یغرغر یہاں تک کہ جان نکلنا نہ شروع جائے جب ایک شخص کی جان نکل رہی ہے تب توبہ نہیں قبول ہوگی تو اس وقت سے پہلے تک بھی ہم نے کوشش کر سکتے ہیں تیسری بات جو میں نے پچھلی اپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولو خیرن جب تم کسی مریض کے پاس موجود ہو کسی میت کے پاس موجود ہو تو صرف اچھی باتیں کرو کیونکہ فرشتے جو کہتے ہیں لوگ اس پر آمین کہتے ہیں اس جگہ پر آپ جہاں ہے ایسے تو بری باتیں کہیں بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن جب مریض کے پاس موجود ہے میت کے پاس موجود ہے تو وہاں پر فرشتے آمین کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے تو گھر کے وہ لوگ جو ان پر ڈپینٹ ہیں اب سوچئے جیسے مثال کے طور پر کسی کی بیوی ہے بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا شخص ہے وہ جا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں چلانا شروع کرتے ہیں کہ ہم تو برباد ہو گئے اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں آمین تو ہمیں ایسی باتیں بالکل نہیں کہنا چاہیے یہ ہو گئی ہماری تیسری بات چوتھی بات ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہیں اس چیز کی طرف دھکا مارنا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف مومن کے ساتھ ہے اگر خوشی آئے وہ شکر کرتا ہے وہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اگر پریشانی آئے وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلے سے خوش رہیں اور ایک حدیث پچھلی اپیسوڈ میں بھی آئی ہے اتنی اہم بات ہے اسی وجہ سے میں پھر سے دوہر آ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتنہ حدکم تم میں سے کوئی بھی ہرگز نہ مرے الا ویحسن باللہ الزنہ سوائی یہ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا ہوا ہے اس حال میں جائے جب دنیا سے جائے تو اللہ کے بارے میں اچھے خیالات کے ساتھ جائیں اچھے گمان کے ساتھ جائیں اور ہم سب جیسے کہ ذریعہ بن سکتے ہیں اگر آس پاس والے بری باتیں کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک برا اثر آ سکتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے انسان پر ماحول کا اثر آتا ہے ہمیں اچھا ماحول بننا چاہیے برا ماحول بالکل نہیں بننا چاہیے اگلی اس وقت پر کیا چیز اہم ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے کچھ کرز باقی ہے کیا ان کے کچھ حق ہے جو ادا کرنے باقی ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن بن ماجہ میں سہی سنت سے حدیث ہے نفس المومنی معلقہ تم بیدئی نہیں حتی یقدان ہو مومن کا نفس لٹکا ہوا رہتا ہے اس کے کرزے کی وجہ سے یہاں تک کہ وہ کرزہ ادا نہ ہو جائے تو اگر مان لیجئے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ یہ بھائی ہے اب آپ کے کچھ کرز ہوں گے جو آپ نے لوگوں سے لیا ہوگا کچھ رائٹس ہوں گے کچھ چیزیں ہوگی جو آپ نے لیا ہے لوگوں سے اب وہ حق کون ادا کرے گا آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو کون ادا کرے گا تو مرنے والی کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی وسیعت کر لے سنن ابودعود میں حدیث ہے خطاب الوسیعہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حق قو امرین مسلمین کوئی بھی مسلم شخص جس کے پاس کوئی مال ہے جس میں اسے کوئی وسیعت کرنی ہے اس کے لئے سئی نی یبی تو لیلتن او لیلتین کہ وہ ایک رات گزارے یا دو رات گزارے وَلَيْسَتْ وَسِيَتْهُ مَكْتُمْ بَتَنِنْدَهُ اور اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو مطلب ریٹن میں ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ میری یہ وسیعت ہے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے وان ٹو تری فور یہ چار کرزدار ہیں ان کے کرزیں ادا کرنے ہیں کیونکہ اگر ادا نہیں کریں گے تو معاملہ کیا ہے نفس المومنی مُعلقتن اس مومن کی روح مُعلق ہو کی ہینگنگ ہوں گی حالت برزق میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زندگی میں نہیں بتائے تو ابھی بتا دینا چاہیے کہ بھئی بچوں کو بتا دو وارثوں کو بتا دو ہوتا کیا ہے وارث انتقال کے بعد پراپرٹی آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کس کا کرزہ باقی ہے کس کا کیا حق باقی ہے کس کا کیا رائٹ باقی وہ پہلے ادا کریں وہ ادا کرنا لازم ہے وارثوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی پراپرٹی آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وراست تقسیم کرنے سے پہلے کا سٹیج ہے کہ کسی کا کرزہ باقی ہے کچھ اللہ کے کرزے ہوتے ہیں کوئی نظر ہے کوئی منت ہے مانگی ہے آپ نے اب بتا دو آپ مرنے والا بتا دے کہ دیکھو میں نے یہ منت کی تھی اب وہ منت کون پورا کرے گا وہ اللہ کا کرز ہے وہ منت کون پورا کرے گا وہ وارث پورا کریں گے وہ وارثوں کے اوپر وہ چیز آگئی انہوں نے یہ وسیعت کر دی کہ میری یہ چیز باقی ہے تو وہ پراپرٹی میں سے وہ کرزہ ادا ہو جائے وہ حق ادا ہو جائے اور اس کے بعد وسیعت دی جائے اور وسیعت کے اندر آخری لیمٹ ایک تہائی ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُلُسُ وَصُلُسُ قَسِير ایک تہائی بھی بہت ہے مطلب ٹوٹل پراپرٹی کا ایک تہائی حصہ وسیعت کر سکتے ہیں دو تہائی حصہ وارثوں کے لیے ایک تہائی حصہ میکزمم زادہ زادہ نون وارث کو وسیعت کے ذریعے ایک شخص دے سکتا ہے اگر دینا چاہتا ہے تو اور اگر ایسے ادا نہیں ہوا تو یاد رکھے قیامت کے دن ہماری نیکیوں کی درازوں میں اور جو کرزے ہمارے ادا نہیں ہوئے ہیں تو وہ کرزے ادا کیے جائیں گے ہماری نیکیوں سے کہ وہ نیکیوں سے ادا کیے جائیں گے اور وہ نیکیوں کی تو بہت چھوٹیج ہوگی اور نیکیاں ختم ہو گئی پھر بھی کرزے ختم نہیں ہوئے تو لوگوں کی گناہ لے لے کر اس شخص پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن بہت سارے ایسے ظلم کر کے آیا تھا تو وہ ظلم کی وجہ سے وہ شخص آخر میں جائے گا جہنم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا مفلس کنگال یہ شخص ہے یہ جو نیکی تو کر کے آیا لیکن ساتھ میں لوگوں کے اوپر ظلم کر کے آیا تو کنگال ہو گیا وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا اور لوگوں کی گناہ اس کے اوپر ڈالے گئے یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک اور چیز ہے کہ اس وقت پر مرنے والے کا دل کس حال میں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور اس کا موت کا وقت تھا اور اسے پوچھا کیفت اجیدوکا کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو اور اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ارجو اللہ مجھے اللہ سے ملنے کی بہت امید ہے و انی اخافو ذنوبی لیکن مجھے اپنے گناہوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بندے کے دل میں اس طرح کی حال میں اس طرح کی سیچوئیشن میں یہ دو چیزیں ساتھ میں ہیں کونسی دو چیزیں خوف اور امید امید بھی ہے اور خوف بھی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دل میں ہیں سوائے جب یہ ہوگا تو اللہ اسے وہ چیز دے گا جس چیز کی اسے امید ہے اور اس چیز سے بچائے گا جس چیز کا اسے ڈر ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایک انسان کا دل یہ دونوں چیزوں کے درمیان میں ہو خوف اور امید کے درمیان میں وسیعت میں ایک اور بہت اہم وسیعت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غیر اسلامی چیز چل رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے اس چیز کے خلاف اپنی بات بول دینا چاہیے ایک بہت بڑی مثال ہے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کی ان کے انتقال کا وقت تھا اور اس وقت پر جیسے کہ گشی ان پر تاری ہوئی نیند آ گئی سو گئے بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلنگ کو کسی نے اٹھا کر کہ قبلہ رکھ کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کس نے کیا اور جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں فلاں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ واپس جیسے تھا وہ ایسے کر لو کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رکھ کر دینا چاہیے جبکہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرام تمہارا قبلہ ہے احیاء و امواتن زندگی میں بھی اور موت میں بھی لیکن اس کا مطلب کیا ہے علماء بتاتے ہیں اس حدیث کی کومنٹری میں کہ زندگی میں تمہارا قبلہ ہے مطلب کے نماز میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ زندگی میں پوری زندگی ہمیں قبلہ رکھو کے ہی زندگی گزانی ہے اور موت میں اس کا مطلب ہے قبر کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ رکھ کر دو تو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا اسی طرح ایسے کئی سارے عمل ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایسے وقت پر لوگ ایک بہت مشہور عمل یہ کرتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور ایسی ایک حدیث ہے ابودعود میں جہاں آتا ہے یاسین پڑھو اپنے مرنے والوں پر لیکن اس حدیث کی تحقیق میں محدثین نے بتایا ہے جو اس فن کے مہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سنت سے نہیں ملتی میرے بھائیوں اور بہنیں ہم اس بات پر غور کریں اس بات کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ پروف والا دین ہے یہ محفوظ دین ہے اس میں اللہ کا کلام قرآن تو محفوظ ہے ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی محفوظ ہے یہاں تک کہ وہ حدیث کی جو سند ہے سند اس کے جو چین ہے کہ یہ حدیث کس نے بیان کیا وہ چین کے اندر جو راوی ہے نیریٹرز ہے وہ راویوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہے اور وہ بھی سند کے ساتھ وہ ہے کتاب الرجال میں یہ ہے کتاب حدیثوں کی کتاب اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن تو ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین جو اس فن کے ایکسپورٹ ہے وہ یہ مور دین سکس لیکھ فورٹی تھاؤزن نیریٹرز راویوں کی زندگیاں دیکھ کر پروف کی بنیاد پر یہ بات کو جج کر سکتے ہیں اور ایسے پانچ بیسک متفقہ طور پر یونینمسلی اگریڈ قائدے ہے کہ ایک حدیث صحیح کیسے بنتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کو چیک کر کے ہمیں پتا چلا کہ یہ حدیث کی صندت کنفرمڈ ہے شور ہے معتبر لوگوں نے بیان کیا فلا حدیث ہے اسے جھوٹے قذاب لائرز ایسے لوگوں نے بیان کیا لیکن پکڑے گئے یہ اللہ کی تعریف ہے اور یہ فلا حدیث ہے یہ ضعیف ہے ضعیف ہے یعنی اس میں شک ہے یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے اور شک والی بات کو کیا کریں تو اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیدی میں صحیح صندت سے حدیث ہے دا ما یریبک الا ما لا یریبک اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمہ چھتیس اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرم نہیں ہے مت چلو اس کے پیچھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے میرے بھائیوں می بہنیں ہم ایک محفوظ دین میں ہے اور کنفرم چیزوں پہ چلنے ہمیں سکھایا گیا شابان کا آخری دن ہو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ چاند ہے آسمان میں کہیں لیکن دکھا نہیں بھلے ہی کتنا بھی لگ رہا ہے جب تک کنفرم نہیں ہو گیا تب تک ہم رمضان نہیں شروع کر سکتے یقین پروف ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اسے لگا کہ اس کا گیس پاس ہو گیا لیکن وہ تب تک نماز نہیں چھوڑ سکتا جب تک اسے سمیل نہ آ جائے یا آواز نہ آ جائے میرے بھائیوں میرے بہنیں ہم ایک پروف والے دین میں چلتے ہیں جہاں پر کوئی چیز جب ثابت شدہ ہو تب وہ قبول کی جاتی ہے ایسے اگر دیکھیں تو آپ کو ایسی حدیثیں بھی ملے گی مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی ہے حدیث صحیح نہیں ہے ایک اور حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے میں آپ کو یہ بات اس لئے سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس کورس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات میں آپ کو کہوں گا کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے اس حدیث کے بارے میں محادثین بتاتے ہیں کہ یہ صحیح سند سے بلکل نہیں ملتی تو ہم سب کو اس تعلق سے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگ کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے ایک اگلی چیز جو بلکل نہیں کرنا چاہیے ایسے وقت پر وہ یہ کہ کوئی شخص جو بیمار ہے تکلیف میں ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں بھر جاؤں تو اچھا یا موت کی تمنہ اے اللہ مجھے موت دے دے یہ بلکل جائز نہیں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنینہ حدکم الموت من درن اصابہو تم میں سے ہر کوئی ہرگز تمنہ نہ کرے موت کی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس پر ہے وَإِنْكَانَ لَبُدَّ فَائِلًا اگر کرنا ہی ہے تو وہ زیادہ زیادہ یہ دعا کرے اللہ مہینی مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرَ لِي اے اللہ مجھے زندگی دے تب تک جب تک زندگی اچھی ہے وَتَوَفَّنِ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرَ لِي اور مجھے موت دے دے جب میرے لئے موت بہتر ہو زیادہ زیادہ یہ دعا کر سکتے ہیں کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک ہے اور اگر اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو اور نیکی کر سکتا ہے اور اگر گنہگار ہے اور اللہ اسے اور زندگی دیتا ہے تو گناہ اسے توبہ کر سکتا ہے یہ حدیث مستدرک حاکم ہے صحیح سنت سے ایسے وقت پر بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ کرتے ہیں لیکن جن کی دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ایک اور رواج ہے کیسے مرنے والے کے ہاتھ کو لوگ نکال کر کے اناج کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر اس اناج کو انتقائی کے بعد جب جنازہ لے کر نکل جاتے ہیں تو اس اناج کو صدقے میں دیتے ہیں پھر کچھ لوگ قرآن کو لے کر سرانے میں رکھتے ہیں سر کے پاس رکھتے ہیں پھر اس قرآن کے وزن برابر صدقہ کرتے ہیں دیکھیں کیا معاملہ ہے آپ کو دنیاوی معاملات میں جو کرنا کریے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جہاں پہ دین اور عبادت کی بات آتی ہے تو ہمیں جو طریقہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی بس طریقہ ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی کام کی چیز نہیں بتائی انہوں نے ساری چیزیں ہمیں بتائی ساری خیر اور بھلائی کی چیزیں بتائی یہاں تک کہ دین مکمل ہو گیا دین کامل اور کمپلیٹ ہو گیا اس میں نئی چیزیں نہیں آسکتی کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حائزہ عورت جو حیز کے حالت میں ہو وہ مرنے والے کے قریب نہیں آسکتی اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنے ماں باپ کی شکل میں شیطان دکھائی دیتا ہے شیطان آتا ہے ان کی ماں باپ کی شکل میں اور آ کر کے انہیں کوئی بات بولتا ہے حالانکہ قرآن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہو سکتا ہے آپ جس معاشرے میں ہو یا آپ جس زگاہ پر رہتے ہیں ایسی کئی باتیں ہوں گی صرف ایک چیز کریے آپ دلیل مانگئے اگر قرآن اور حدیث میں ہے تو ہم سب مل کر عمل کریں گے اور اگر نہیں ثابت ہو تو ویسی چیزوں پر ہم اپنے اس جذبے کو دالنے کی جگہ کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا جو ثابت شدہ ہے اور جو چیز کر کے سچ مچ مرنے والے کو فائدہ ہوگا یہ سب چیزوں کی وجہ سے اہم چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تلقین کرنا چاہیے کوئی حق باقی ہو تو اس کے تعلق سے تفصیلات معلوم کر لیں تاکہ وہ حق کو ادا کریں یہ سب کرنے والے کام ہیں تو کیوں نہ ہم اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں جو ثابت ہیں اور کیوں نہ ان چیزوں سے بچیں ہمارے کسی رشتدار پر اور اگر ہم اس باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو ایسے وقت پر ہم خود بھی اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی رشتدار پر بھی ہم ایک بہت اہم بات کر سکتے ہیں میں بھائی و می بہنیں یہ چیزیں تو ایک انسان نہیں لکر جاتا ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے لیکن جو لکر جاتا ہے وہ اس کے عامال اور وہ خاتمہ اس کے لئے بہت ضروری ہے ایک اچھا خاتمہ وہ اچھے خاتمہ جب اسے مل جائے تو وہ چیز اسے آخرت کی بڑی کامیابی کو پانے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھتے رہیے اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم اگلے اپسوڈ میں آگے بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف اور سیکھتے آئیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے دو مرحلے آلڈی پار کیا ہے اور صحیح اور غلط کے فرق کو پہچاننے کے اللہ ہمیں توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر موسیقی